فیس بک ایڈز پہ 2024 میں ایک جو سب سے میجر چینج آیا ہے وہ ہے ایڈوانٹیج پلس آڈینسز کا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فیچرز آپ کو فیس بک نے دی ہیں جن کو آپ یوز کر کے کافی بڑے سکیل پہ سیلز وغیرہ جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک ٹریک ہے اس کا ایک طریق ہے ہر بندہ جو آکے ایڈوانٹیج پلس آڈز رن کر دے گا ضروری نہیں ہے کہ اس کو ریزلٹس مل رہے ہوں اس کو سیلز مل رہی ہوں اگر آپ نے رن کی ہے اور آپ کو سیلز نہیں آئی آپ کو ریزلٹس نہیں ملے تو ہم شور اسی لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بیسکلی آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ای آر ایڈوانٹیج پلس آڈینس ہے کیا چیز ٹھیک ہے اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا سٹراتیجی ہونی چاہیے کس طریقے سے وہ بہتر کام کرتی ہے کون سی چیزیں ہم نے اس میں آوائیڈ کرنی ہے تاکہ ہمارے اس کی اوپر پیسے نہ ضائع ہو رہے ہوں اور ہم بہتر سے بہتر زیادہ سے زیادہ سستی کاؤس میں اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ جنریٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے لیٹس گو ٹو کمپیوٹر سکرین دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں کہ یار ایڈوانٹیج پلس آڈینس کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آلرائیٹ جی اب ہم لوگ ذرا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں کہ ایڈوانٹیج پلس آڈینس بیسیکلی کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کیسے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے تو لیٹس سیٹ اپ ایک ایمپین ٹھیک ہے جس میں ہم لوگ ایڈوانٹیج پلس آڈینس کو یوز کر کے اپنے لیے ایک آڈینس بنائیں گے اب ایڈوانٹیج پلس آڈینس بیسیکلی کیا چیز ہے دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب جب میں یہ کامپین سیٹ اپ کہہ رہا ہوں تو میرے پاس بلکل سامنے ایک آپشن آرہا ہے ایڈوانٹیج پلس شاپنگ کامپین ٹھیک ہے اس میں اور ایڈوانٹیج پلس آڈینس میں فرق ہے بہت سارے لوگ اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ایڈوانٹیج پلس شاپنگ کیمپین یہ ایک بلکل الگ چیز ہے ایڈوانٹیج پلس آڈینس جو ہے وہ بلکل الگ چیز ہے اور ابھی ہم ایڈوانٹیج پلس آڈینس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے مینول سیلز کیمپین پہ جانا ہے اور اس کو کنٹینیو کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا کیمپین کا سیٹ اپ آ جاتا ہے یہ میں نے ملٹیپل ٹائمز اپنے چینل پہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنی کیمپین کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایم شور آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنی کیمپین کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں اپنے کورس میں بھی ڈیٹیل میں سب کچھ سکھا چکا ہوں تو اگر آپ فیس بک ایڈز کے بارے میں سب کچھ ایک ہی جگہ پہ سیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ماسٹر مائنڈ ڈیول کی نالج گین کرنا چاہتے ہیں تو میرا ایک ڈیٹیلڈ کورس میں نے بنا کر رکھا ہے نیچے اس کا لنک دیا ہوئا ہے آپ اس پہ کلک کر کے اس کو جائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیمپین کا نام دے دینا ہے اس کے بعد نیچے ان سب آپشنز کو ہم لوگ انہیں آف رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے نیکس پہ پریس کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ایڈزٹ کا نام دینا ہے اور اس جگہ پہ آپ اپنے گول کو سیٹ اپ کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو میرا گول ہے یہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر کنورجنز جنریٹ کرنا تو میں اس کو اس حساب سے سیٹ اپ کر دوں گا اور اگر آپ کا کالز گول ہے اگر آپ کا میسجنگ گول ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے بجٹ کو سیٹ اپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہمارا ڈیوی بجٹ ہوتا ہے ہم اس کو اس حساب سے سیٹ اپ کر دیتے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کے بعد نیچے آتے ہو تو اس وقت اگر آپ دیکھو تو بائی ڈی فالٹ جو آپ کی آرڈینس کی سیٹنگ ہوتی ہے یہ ایڈوانٹیج پلس پہ سیٹ اپ ہوئی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ایڈوانٹیج پلس ہے کیا چیز ایڈوانٹیج پلس آرڈینس بسیکلی فیس بک نے ایک آپشن انٹروڈیوس کی ہے جو کہ ہر لیول کا بندہ استعمال کر سکتا ہے اگر آپ ایک بیگنر ہو فیس بک آٹ پہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہو اگر آپ ایک انٹرمیڈیٹ ہو تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ کا سکل لیول ایک ایڈوانٹیج پلس کو یوز کر کے ایک بہت بڑی سیلز جو ہیں بہت بڑے ریزلٹ جو ہیں وہ اس سے جنرائیٹ کر سکتے ہو لیکن اس کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کرو گے تو آپ کو ہمیشہ سیلز آئیں گی اگر آپ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرو گے تو آپ کے ریزلٹس ہمیشہ کمپرومائز رہیں گے اب ایڈوانٹیج پلس آرڈینس بسیکلی کرتی کیا ہے ایڈوانٹیج پلس آرڈینس بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ بھی انٹر نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اپنے آیڈ کو سٹ اپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے آیڈ کو پبلش کر دینا ہے ٹھیک ہے آرڈینس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں چھڑنا سوائے آپ کی لوکیشنز کے اگر آپ یو ایس میں آیڈ چلانا چاہتے ہو تو آپ اس کو یو ایس کر دوگے اگر آپ کینیڈا میں چلانا چاہتے ہو تو آپ اس کو کینیڈا کر دوگے اگر آپ انڈیا میں چلانا چاہتے ہو تو آپ اس کو انڈیا کر دوگے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہماری ڈیٹیل ٹارگٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں چھڑنا اور بسکلی فیس بک آٹومیٹکلی ہمارے لیے آڈینس لے کر آتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار میں اگر فیس بک کو بتاؤں گا ہی نہیں کہ میری پریفرڈ آڈینس کیا ہے تو فیس بک میرے لیے آڈینس کیسے لے کر آئے گا جو مجھ سے سیلز جنریٹ کریں گی The thing is کہ فیس بک نے اب بڑا آسان کر دی ہے فیس بک کا جو الگوریتم ہے فیس بک کا جو سسٹم ہے فیس بک کی جو لرننگ ہے وہ ایک بہت ایڈوانس لیول پہ چلی گئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ فیس بک آپ کے ایڈ کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کا کریٹیف بھی آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کی ہیڈ لائنز بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر آپ کی ڈسکرپشنز بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر آپ کی ایڈ کوپی بھی آ جاتی ہیں پیس بک بسکلی آپ کے ان سارے ایسٹس کو دیکھتا ہے اور آپ کے ایڈ کو رن کرنا شروع کر دیتا ہے اب وہ جیسے ہی رن کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ملٹیپل ٹائپ کے لوگوں کو دکھاتا ہے بسکلی وہ آپ کے ایڈ کو دیکھتا ہے وہاں سے انفارمیشن لیتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ایڈ ہے کس ٹائپ کی آڈینس کے لیے یہ بنا ہوئے کس ٹائپ کی آڈینس اس کیو پر کنورٹ کرے گی وہ اس ٹائپ کی آڈینس تک ملٹیپل لوگوں تک آپ کا ایڈ پہنچانا شروع کرتا ہے اور پھر جس طریقے سے وہ آڈینس آپ کے ایڈ کے ساتھ انگیج کرتی ہے وہاں سے فیس بک کا جو لرننگ جو سسٹم ہوتا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ لرن کرتا ہے کہ یار آپ کے ایڈ کے ساتھ آڈینس کا جس کو جو ملٹیپل آڈینس ہے جس کو فیس بک آپ کا ایڈ دکھا رہا ہے اس کا بیہیوئر کیا ہے اب اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ایڈ کو اگنور کر دیں گے کچھ ہوں گے جو اس کے ساتھ انگیج کریں گے کچھ ہوں گے جو اس پہ کلک کریں گے کچھ ہوں گے جو اس سے پرچیز کریں گے اب جیسے جیسے یہ ساری ایکٹیوٹی ہو رہی ہوگی آپ کے ایڈ کیوں پر فیس بک بیسکلی کنٹینیوز بیسس پہ اس چیز کو لرن کرتا رہے گا اور وہ آپ کے ایڈ کو اس ٹائپ کے لوگوں تک زیادہ پہنچانا شروع کر دے گا جو بیسکلی آپ سے سیل جنریٹ کریں گے جو آپ سے پرچیز کریں گے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ٹیکنیکالٹی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایڈ کو جو ہم یہاں پہ سیٹ اپ کرتے ہیں اگر آپ اپنے ایڈ کو ٹھیک طریقے سے سیٹ اپ نہیں کرتے ہو اگر آپ کا ایڈ بہت کلیر نہیں ہے تو پھر فیس بک کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کے ایڈ کو اپٹمائز کرنے میں اور آپ کو سیل جنریٹ کر کے دینے میں اگر آپ اپنے ایڈ کو پراپر طریقے سے سیٹ اپ کر لیتے ہو فار ایکزامپل اگر آپ کا کلوڈنگ کا ایڈ ہے تو آپ کلیرلی اپنے پرادکٹ کو وہاں پہ ڈسپلی کرو گے یا آپ اپنی ہیڈ لائن میں اس کو کلیرلی منشن کرو گے ٹھیک ہے آپ نے دسکرپشن میں اس کو منشن کرنا ہے آپ کی ایڈ کوپی میں آپ اپنے مین کیورڈز کو منشن کرتے ہو آپ کو جو گرافک ڈیزائن ہوتا ہے اس میں یہ آپ کی جو فوٹو ہوتی ہے اس میں کلیرلی آپ کا پراڈکٹ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے جب جب فیس بک کی مشین بسیکلی دیکھے گی آپ کے ایڈ کو سیلرن کرے گی کیا کس ٹائپ کا ایڈ ہے اور کس طرح کے لوگ اس کی اوپر کس طریقے سے انگیج کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایسے لوگوں کو آپ کا ایڈ پوش کرنا شروع کر دے گا جو بسیکلی آپ سے پرچیز کریں گے تو ایڈوانٹیج پلس آڈینسز جو ہیں ان سے ریزلٹ نکالنے کے لیے آپ کے ایڈ کریٹیوز آپ کی ایڈ کوپیز آپ کی ایڈ کانٹینٹ ڈسکرپشنز ہیڈ لائنز ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بہت کلیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئی ہوب دیکھ سینس تو اس طریقے سے بسیکلی ایڈوانٹیج پلس آڈینس جو ہے وہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس میں آپ کوئی بھی سجیشن نہیں دیتے ہو تب بھی آپ کے لیے کام کرتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے آپ کے جو آڈینس ہوتی ہے اس کے بیہیوئر کو سمجھنے میں ٹھیک ہے اور جو ہائیری ٹارگیٹڈ آڈینس آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کو لانے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اب اس میں ایک اور چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے آپ اپنی کسٹم آڈینس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو پھر اس میں آپ اپنی ایجز کو آپ کو تھوڑا سا کنٹرول دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ ہمیں سجیشنز دو کہ کس ٹائم کی آڈینس آپ کو چاہیے اور ہم اسی ٹائم کی آڈینس کو آپ کا آڈ دکھانا شروع کریں گے اور پھر اس میں سے جو ہائی کالٹی آڈینس ہے جو آپ سے پرچیز کرے گی اس کو آڈ دکھانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی یہی ہوگا جب ہم اس کو ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں تھوڑے سے انٹرسٹ وغیرہ ڈیموگرافکس بیہیوئر سب کچھ آڈ کر دیں گے تو پھر فیس بک کی مشین جو ہے وہ اسی انٹرسٹ والے لوگوں کو میرا آڈ دکھانا شروع کرے گا اور پھر اس میں سے جو ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے پرچیز کرنے والے ہیں آٹومیٹکلی فیس بک میرے آڈ کو اس کے لیے آپٹمائز کرنا شروع کر دے گا اور ایسے لوگوں تک میرا آڈ پہنچنا شروع ہو جائے گا جو مجھ سے سیل کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں اگر میرا کلوڈنگ کا کوئی آڈ ہے ٹھیک ہے کلوڈنگ کا کوئی برینڈ ہے میں کپڑے بیشنا جا رہا ہوں تو اس میں میں جا کے جو relevant میری آڈینس ہوتی ہے میں اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دوں گا فار اگزامپل کلوڈنگ ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی سپیسیفک ٹائپ کی کلوڈنگ ہے جیسے کوئی شرٹ ہے تو میں شرٹ کو ٹیک کر دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے اگر کوئی پینٹ ہے تو میں اس کو پینٹ کو ٹارگٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ٹراؤزرز کو ٹارگٹ کر دوں گا ساتھ میں اور اسی طرح جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ملٹیپل ویڈیوز میں سکھایا ہے ٹارگٹنگ کا طریقہ اسی طریقے سے میں نے اس میں اپنے کچھ انٹرسٹ کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں نے نیکس پہ جا کے اپنے آڈ کو سیٹ اپ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو پبلش کر دینا ہے ٹھیک ہے جو آپ اپنے آڈ کو پبلش کر دوگے فیس بک اپنا کام کرنا شروع کر دے گا اور وہ اسی ٹائپ کی آڈینس کو آپ کا آڈ زیادہ دکھائے گا آٹومیٹک طریقے سے جو آپ سے پرچیز کرنے والی ہے ٹھیک ہے تو this is how basically you use advantage plus آڈینس to get results Alright I hope یہ ایک helpful ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے Alright I hope یہ ایک helpful ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے subscribe کرنا مت بھولیں لائک کرنا مت بھولیں اور بیل ایکن پر پرس کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹی پیکیشن تو آپ لوگ کو ملتی رہا کریں this is it from me in this ویڈیو I will see you guys in the next one see you